غلام ذہن غلام ہی رہتے ہیں بے شک ان کو زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا کیوں نہ مل جائے وہ پھر بھی حقیقی ازادی کی طرف نہیں آتے بلکہ غلامی کو ہی گلے لگاتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے اس دفعہ بھی بلاول نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے امریکی صدر کو ڈیفینڈ کیا جس پر پاکستانی تو بولے ہی بھارتی دفاعی تجزیہ کار بھی بول اٹھے ہیں کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارتی تجزیہ کار امران خان کی تعریفیں کرتے بھی نظر آئے وفاقی وزیر خاجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے امریکی صدر کے پاکستان سے متعلق بیان کی وضاحت دینے پر بھارتی تجزیہ کار بھی بول اٹھے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارت کے دفاعی تجزیہ کار پراوین سوانے نے پاکستان وزیر خاجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جس تقریب میں جو بائیڈن نے گفتگو کی وہ ایک فنڈ ریزنگ کیمپنگ تھی جس میں امریکی صدر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ کہا یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا کوئی قوم سے یا پارلیمائن سے خطاب نہیں تھا یہ کوئی سرکاری تقریب نہیں تھی ٹویٹر پر اس ویڈیو اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار کی جانب سے اٹھائے جانے والے اہم سوال پر پاکستانی ٹویٹر سارفین نے بھی بلاول بھٹو زرداری پر سوالات کی بہنچار کر دی ڈاکٹر عدیل اکرم نامی ایک سارف نے کہا کہ اس نوجوان آدمی کے والد کا منصوبہ اسے وزیراعظم پاکستان بنانے کا ہے اور اس منصوبے میں امریکہ اہم کردار ادا کرے گا انام حیدر نامی سارف نے کہا کہ بلاول کا کہنا ہے کہ ہماری بے عزتی کسی آفیشل پروگرام میں نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک نیجی فنکشن تھا اس لیے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے اب امران خان پر دوستو یہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کو یہ بولتا ہے اگر وہ پاکستانیوں کو نکال دیں ہم سے تجارت بند کر دیں تو کیا ہوگا تو ایک غلام کو ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا نہ کر دیں لیکن اگر یہ سوچیں تو پاکستان بھی بائیس کروڑ افراد کا ملک ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہمارے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہیں تو کیا ان کے ہمارے ساتھ نہیں جڑے تو امران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ ان کی اچھی غلامی کروگے یہ آپ کو اتنا ہی حقارت سے دیکھیں گے جیسے اب صدر بائیڈن نے ان کے ساتھ کیا ہے آرمی چیف کمجوید باجوہ امریکہ گئے پھر بلاول اور شہباز شریف بھی امریکہ گئے اور بائیڈن نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہے اور جتنا ان کو آپ آنکھیں دکھائیں گے یہ اتنا ہی آپ کی عزت کریں گے اور اتنا ہی آپ کی تعریفیں کریں گے یہ امران خان کا نظریہ ہے ویسٹ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کو بھی شروع میں یہی عادت تھی کہ پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرنے کی لیکن جس دن امران خان نے ان کو جواب دیا اس کے بعد سے ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا بلکہ اب ٹرمپ امران خان کے بہت اچھے دوست بن چکے ہیں تو کل امران خان نے جو امریکہ کو جواب دیا ہے اس پر بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے بھی امران خان کی تعریف کی امران خان نے بائیڈن سے سوال کیا کہ بائیڈن ہمیں بتائے کہ جب سے ہم نیوکلر پاور بنے ہیں ہم نے کس ملک کے خلاف جہریت کی ہے ہمیں اس کا جواب دیا جائے اس پر پروین سوانے نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں پاکستان امریکہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے پاکستان کے پاس اور بھی بہت سے آپشنز ہیں انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں امران خان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر سوچتا ہے جیو پولٹیکل معاملات میں جیسے کہ امران خان نے امریکہ کو انکار کیا روس گئے وہاں سے تیل لینے کی کوشش کی کیونکہ یہ ملک کے لیے بہتر تھا اگر اس وقت وہ تیل پاکستان کو مل جاتا تو آج پاکستان یہاں پر مہنگائی کا رونا نہ رو رہا ہوتا پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا پاکستان کے ساتھ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غلام کی عزت نہیں ہوتی یہ غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں ملک کو اوپر نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ ان کے پاس ایبلیٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس ملک کے آگے کچھ بول سکیں اب کل بلاول امریکہ کو ہی ڈیفینڈ کرتے رہے کہ دیکھیں انہوں نے نیچی محفل میں یہ سب کہا کسی سرکاری میڈیا ٹاک میں اوفیشلی نہیں کہا اب جو ان کے دل میں تھا وہی انہوں نے کہا نیچی محفل میں جس دن پاکستان سے ان کا کام ختم ہو گیا ان کے مفادات ختم ہو گئے اس کے بعد وہ سرکاری میٹنگز میں بھی یہ بات کر دیں گے تو کیا اس کے بعد آپ کو ہوش آئے گا کہ اب کیا کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے ان دو خاندانوں کو صرف اور صرف اپنی دولت بچانی ہے جو انہوں نے باہر کے ملکوں میں رکھی ہے اگر یہ جی حضوری نہیں کریں گے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی دوسرے موالے خود ان کی چوری پاکستان کو بتائیں گے اور ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے اسی لیے تو یہ اہم ہے کہ آپ کے جنرلز آپ کے پولیٹیشنز آپ کے ججز ان میں سے کسی کی بھی دولت باہر کے ملکوں میں نہ ہو اور خاص کر ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سے چھ سال تک ان کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے سینوں میں بہت سے راز ہوتے ہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کے ججز یا جنرلز ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں کیونکہ پھر ہی وہ اس ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے بہتر کام کر سکتے ہیں